مولانا اگلی بات بتاؤں گا کپڑا کپڑا تو پاس رہا جتہ تو پاس رہا لیکن قرآن پاکی پڑھنا بھول گیا قرآن جنگیوں کے اندر سے نکل گیا کسی کو پرواہ کوئی نہیں دو نہیں چار نہیں دس نہیں ہزاروں دکھاؤں گا باول پرواہ لو جو قرآن کے حافظ قرآن پڑھنا بھول گئے بتاؤں مولویوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے اللہ اکبر کے ماں باپ کا قصور ہے شرمنیاتی باپ کو تعرف کراتے ہوئے مولانا اس کو سمجھاؤ اس کو مولانا مولانا کوئی سمجھاؤ اس کو وظیفہ بتاؤ قرآن بھی پڑھتا قرآن پڑھنا بھول گیا ہماری جو ذمہ داری تھی بتا ہم نے پوری کی کبھی تیرے دروازے پہ تنخاں مانگنے آئے کبھی تیرے دروازے پہ مہینے کے پیسے مانگنے آئے کبھی اس کی گندم مانگنے آئے کبھی روٹی مانگنے آئے قسم اٹھا کے بتاؤ قاریہ سیل صاحب تمہارے دروازے پر آیا ہو اور آکے کہو تمہارا بچہ مدرہ سے میں پڑھتا اس کی روٹی کے پیسے دو جب ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا بیلوس ہم نے تمہارا بچہ قرآن کا وارث بنایا پھر ایمال داری سے بتاؤ تم نے عدم توجہ کی وجہ سے تم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہ دی ہم نے قرآن پاک رو رو کر تمہارے گھر میں بیجا تم نے قرآن پاک کو حسس کے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے بچہ افیق امتحان میں فیل ہو جائے میٹرک امتحان میں فیل ہو جائے باپ کو ٹیک ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے مجھے مار دیا اس نے مجھے بیمار کر دیا قرآن کے تیس پارے یاد کیے بچہ بھول گیا رب اکبر کی کہا سممہ باپ کے سر میں درت بھی کوئی نہیں ہوا پھر میں کیوں نہ ہوں مال تیری ضرورت ہے اولاد تیری ضرورت ہے پیسہ عوضہ تیری ضرورت ہے اقتدار کی کرسی تیری ضرورت ہے لگتا ہے قرآن تیری ضرورت کوئی نہیں گھر سے نکال دیتا بات نہ کرتا کلام نہ کرتا اور بغیر تیری ضرورت کیسے ہوئی میرے عزیزو دو وجہ بتاؤں گا دو وجہ بتاؤں گا بچہ قرآن پاک کیوں بھولا یا تو کمانے والے کی کمائی میں فرق آ گیا یا کھلانے والے کی ہاتھوں کے اندر فرق آ گیا مدرسے کے محول میرا نمازوں کے محول میرا ازانوں کے محول میرا قرآن کی تلاوت کے محول میرا تحجد گزاروں کے محول میرا پانچ وقت نماز پڑھنے پڑھانے والوں کے محول میرا سمجی ترکاری لانے والا نمازی بورچی نمازی دسترخان بچھانے والا نمازی برطن دونے والا نمازی برطن صاف دسترخان کرنے والا نمازی کھانا پکانے والا نمازی اللہ کی قسم معلوم ہوا قرآن نمازیوں کے ہاتھوں میں آتا ہے قرآن نمازیوں کے سینوں میں آتا ہے جب گھر گیا ماں بے نمازی باپ بے نمازی بائی غفلت میں بہن غفلت میں سم کی بات نہیں کرتا قرآن نے اپنے ہاتھ کو لاوارسہ دیکھا جلدی سے قرآن تمہاری گوتوں سے پھتک کا دوبارہ مدرسے کی جھولی میں آگیا ہے سوربے کا نوٹ ماں رکھ کے بھول جائے اللہ اکبر سارا دل پر حسان پر حسان لیتی ہے ہنڈی میں نمک زیادہ کیوں پڑ گیا ہزار کا نوٹ تیرا چچا دیکھے گیا تھا پتہ نہیں کہاں رکھ گئی مجھے پتہ نہ لگا نمک زیادہ پڑ گیا گھی زیادہ پڑ گیا دال کی جگہ چنی ڈال دی پتی کی جگہ دال ڈال دی رب اکبر کی کا سمیں ہزار روپے گم ہو جائے تیرے حواظ تو حواظ باختہ ہو جاتا ہے تیرے ہوش اڑ جاتا ہے تیس پارے زنگی سے نکل گئے تیرے میرے ماتھے پر پسینہ بھی کوئی نہیں آیا آیا ہے یہ تو قرآن پاک اللہ کی امانت تھا جو جنابِ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں کے صدقے سے آپ کی میری جھولی کے اندر آیا تھا اور بیرے عزیزوں کیا خیال ہے ہزار روپے کا نوٹ گم ہو جائے اب بھائی پوچھے گا قرآن کی دولت ہاتھوں سے نکل گئی قیامت کے بھی خدا اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا سب سے پہلے تو مار اس باتیں پڑے گی یہ قرآن پر احسانوں کے روتا وہ اللہ کے دربار میں آئے گا کہے گا الہو الالمین ستر سال یہ بہاول پر میں حافیجی کہلوائے کرتا تھا اس کی دکان کا نام بھی حافظوں کی دکان تھی کپڑے کی دکان پر حافظ اللہ تعالیٰ تھا دیکھری بھی حافظ بیکری سینٹر تھا الہو الالمین ہسپتال کا نام بھی حافظ میڈیکل سینٹر تھا اس میں شرم سے پہنچ اسے سور فاتحہ پڑھنی نہیں آتی تھی ساری جنگی میں اس نے قرآن کھول کر نہ دیکھا الہو الالمین اس نے اب میرے نام کے ساتھ اپنا نام کیوں لگوایا اگر قرآن پاک نے اللہ کی عدالت میں میرے عزیز و سکایت کر دی آپ کو مجھے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا امام الانبیاء محمود قبریہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صاحب قرآن ہے جبرائیل علیہ السلام قرآن کی بہاریں آپ پر لے کے آئے لیکن کالی کملی والے کا آخری وقت ہے جان جا رہی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں لیکن قرآن پاک کی دلاوت آپ نے نہ چھوڑی سیدنا صدیق اکبر کا معمول یہ رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا معمول یہ رہا جناب عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن کا عاشق تھا علی قرآن کا وارث تھا سارے صحابہ قرآن کے وارث تھے اس قرآن کی فاظت کے لیے قرآن کی تشیر کے لیے قربانیاں دیتے دیتے پاکستان آگئے تیرے میرے گلے میں ہاتھ ڈال لیں گے ہم تو مدینہ چھوڑ کے پاکستان آگئے تم نے اللہ اکبر اپنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنا گوارا نہ کیا بتاؤ بتاؤ آج حوزے کو سر پر آمنہ کلال کے سامنے کیا لینے آئے ہو پہلے تو جھگڑا بیس تراوی آر تراوی کا تھا امت کو اس جھگڑے کے اندر مبتلا کر دیا اب تو آٹھ والوں نے بھی آٹھ پنڈی چھوڑ دی بیس والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے کوئی ایک بھی بندہ میرے عزیزوں اور آتا گھنٹا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت سننا گوارا نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میل پاور ہماری بالکل میرے عزیزوں ڈیٹ ہو چکی ہے جن راستوں سے اللہ کی محبت آیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا فیض ملا کرتا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے وہ راستے ہی بند کر دیئے نتیجہ کیا نکلا میرے عزیزوں دنیا داروں کی بات نہیں دیل داروں کے گھر سے بغیر کلمیں پڑے جنازے جا رہے ہیں بہاول پڑ کے غیور مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ سب کی بات نہیں کرتا اللہ میری یہ غلط فہمی رکھے مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنی دن ہوگئے تمہارے گھر میں کس نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے اتنا قرآن پاک کو بے ضرورتہ نہ کرو اتنا قرآن پاک کو لبارسہ نہ کرو کہ مالی کے کائنات تمہاری میری طرف رحمت والی لگا دیکھنا چھوڑ دیں پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں پہلے اسلام سے ڈرتا تھا متاثر ہوتا تھا اب پوری دنیا کا کفر دیکھو مسلمانوں کو کون کونسی جگہ دبا رہا ہے عزمت قرآن کے دفاع کی باری ہوتی ہے یہ مداری سوالے اڑتے ہیں ختم نبوت کی چوکی داری کی باری آتی ہے یہ مداری سوالے اڑتے ہیں تحفظ نمو سے صحابہ کی باری آتی ہے یہ مداری سوالے اڑتے ہیں ہماری ماں کے پاک دامل پر کوئی دبا لگتا ہے یہ مداری سوالے اڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کل کے پاکستان کی سالمیت کی باری آتی ہے اس تحقہ میں پاکستان کی باری آتی ہے پاکستان کی خوشحالی کی باری آتی ہے پاکستان کی ترقی کی باری آتی ہے یہ جذبہ خدا پاک کی قسم اللہ نے صرف قرآن والوں کو عطا فرمایا ہے جس مسجد کے ممبر پر جس مسجد کے محراب کے اوپر میرے عزیز ہو بیٹھنے والے کی طرف تیری میری انگلیں اٹھ رہی ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ محراب کا وارث کون ہے یہ مسلح کا وارث کون ہے جس کا نام نامی اسم گنامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے یہی وجہ تھی اپنی زندگی کے اندر رحمت والے نبی نے بیٹھی سامنے بیٹھی ہے نواسے سامنے دماز سامنے لیکن اس ممبر اور محراب کا خیال کیا اپنی عزیز کی اندر آنکھیں کھولتے ہوئے یہ ممبر اور محراب جناب سیدہ سیدی کے اکبر کے حوالے کر دیا ہے سوا دو سال سیدہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ممبر اور محراب کو سبالہ رب اکبر کی کا سامنے فاقے برداز کیے گھروں کے چلے بوجھ گئے لیکن اس کی وراثت کے اندر کمی آجائے صدیق نے برداز کو ہی نہیں کیا ہے یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جائشہ عشرہ کے موقع پر چندہ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدارو تمہیں تمہارا مال مبارکو ہم تو تمہیں زکاة کی ادائی کی دعوت دیں گے اللہ کی قسم اس میں ہمارا کچھ نہیں فائدہ تمہارا ہم تمہیں فطرانے کی ادائی کی دعوت دیں گے صدق خیرات کی دعوت دیں گے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے دے دیا میرے عزیزوں تمہارے پاس ہے تم اس کو دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں کھولتے کبھی آپ ہمارے دروازے پر آئے ہوں ہم نے آپ سے موڑا ہو ہم نے رات کے اندرے میں دروازہ بند نہیں کیا تم دل کے اجالے میں ہماری عزتوں کو کیوں ٹھکراتے ہو کہ ابھی صاحب میفل میں بیٹھے ابھی صاحب آفیس میں بیٹھے ابھی صاحب میٹنگ میں بیٹھے ابھی صاحب گھر میں ہے ابھی صاحبوں کے پاس میں مان آئے ہوئے صاحب جلدی سوگے صبح تشریف لانا زکاة تیری اس کی ادائیگی کے لیے مدرسے کا مولوی دھکتے کھاتا پھر دا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یار ہے وفادار ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چل جنت البقی میں امام عاشر رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کے مزار مبارک پر آپ کی قبر مبارک پر آنکھیں پل کر کے پوچھ امام تیری زندگی کے اندر وہ دین آیا تھا جب تیرے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سنسر بلندی کے لیے قرآن کی عظمت کے لیے اپنے تن کا کپڑا بھی اتار کے دے دیا تھا جب صدیق کا کرداری پسند نہیں صدیق کی زندگی پسند نہیں عمر کی زندگی پسند نہیں جناب عمر رضی علی رضی اللہ تعالیٰ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی کے حالات پسند نہیں پھر پاکستان والوں اس ملک اندر خلافت ریاشدہ کا نظام کیسے آئے گا خوش آمدی شیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ لانا فرماتی ہے میرا ابا گھر آیا تن کے کپڑے اتار کر پرانا پھٹا و لباس پہل لیا پاؤں کے جوتے رومال میں رکھ لیے سر کی پگڑی رومال میں رکھ لی میرا باپ گھڑی لپیٹ کر جب گھر کے حجرے سے بار نکلا میرے اببو جان پلٹ کے واپس آگئے میں نے کہا اببا جان بتا گھر میں بچا کیا جو لینے کے لیے آیا میں سمجھی کوئی نصیحت کرنے کے لیے آئے اببا کے لیے کچھ کہنے کے لیے آئے اممہ کے لیے کچھ کہنے کے لیے آئے میرا باپ ستہ بورچی خانے کی طرف چلا گیا جا روٹیاں پکایا کرتی تھی روٹیاں پکانے والا تبا میرا باپ اٹھا کے لے آیا میرے کہا اببا جان اسے تو گھر میں رہنے دو میرے اببو کی آنکھوں میں آنسو آگئے جناب سیدہ صدیق اکبر فرمائے لگے آئیسہ مجھے لے جانے دیں نہ روک کیا پتہ کوئی مجاہد اپنے ساز و سمان میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا آٹھا لے کے آئے اس کے پاس آٹھا گوندنے کے لیے برطن موجود ہو روٹی پکانے کے لیے توا موجود نہ ہو مجھے اپنے گھر کا توا لے جانے دیں مجاہد کے لیے روٹی پکانے میں ابوبکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا مسجد نبوی کی سرزمین ہے مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اللہ اکبر جو مال لارا حضور کے قدموں میں لاکے دیر کر رہا کوئی حضور کی جھولی میں لاکے رکھ رہا کوئی حضور کے ہاتھوں میں پکڑا رہا اچانک ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی رحمت والے نبی نے ہاتھ کی گھٹڑی دیکھ کر دوسرے ہاتھ میں توا دیکھ کر اپنی مستد سے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع کر دیا چل کے دروازے پر آئے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گھٹڑی توا لیا اور میں ابوبکر یہ توا کیوں لے کے آیا جب جناب سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے توا لانے کی اللہ کے نبی کو کار گزاری سنائی یا رسول اللہ اس لیے لے کے آیا کہ مجاہد کی روٹی پکانے کے لیے توا کام آ جائے گا آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں ابوبکر کلکن احسانوں کے بدل اسلام دے گا اور لوگو دیکھو ابو کا حفا کا بیٹا آج اس نے اسلام کی سربرندی کے لیے گھر کا توا بھی قربان کر دیا ہے روتے روتے علماء فرماتے ہیں احمد علی کریم کے چہرے پہ مسکرہ آٹائی چہرے پہ کھل کلہ آٹائی لب و مبارک پر تبصم آئی صدیق اکبر کے لگے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے آپ میری گھٹڑی کو دیکھ جیس میں لگ گئے میرے پاس بچہ ہی کچھ نہیں جو میں آپ کے پاس لے کے آتا جو بچہ کچھا تھا یا رسول اللہ گھر میں میں نے اللہ اس کا رسول چھوڑا اور تل کے کپڑے اتار کے لے آیا جو ان نے فرمایا ابو بکر میں خود نہیں ہسرا میرے پیچھے کھڑا مجھے جبرائیل سا رہا ہے ابو بکر جب تو توا لے کے آیا تیرے توے کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کر رہا اللہ کا سلام بھی تیرے پیارا ہے جب توے والا کپڑے والا پھٹی پکڑی والا ٹوٹا جوتے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا بتا بتا تیری میری تجوریوں کا حساب کیسے ہوگا تیرے میرے بیک بیلنس کا حساب کیسے ہوگا میں نہیں کہتا سارا دو میں نہیں کہتا لکھو دو میں نہیں کہتا کروڑوں دو اتنا تو دو او میرے پیارو کہ قرآن پڑھنے والوں کو دو وقت کی روٹی آسانی سے مل سکے قاری صاحب مدرسے کے طالبیموں نے جامی صاحب بنات کے مدرسے کی طلبانے کبھی اکڑتال کی اور آجدار روٹی نہیں کھاتے تم نے کچھی سوزی کی دیا گے رکھی انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا آلو پتل شوربے میں رکھے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر دیا کبھی انہی کا اس میں نمک زیادہ کبھی انہی کا اس میں گھی زیادہ کبھی ان کے دسترخال پہ ٹکڑے نہ بکھرے کبھی ان کے دسترخال پہ سالن نہ بچا او میرے عزیزوں جب تمہاری دل نے آلو قبول کر کر یہ خدا کا شکر کرتے ہیں پھر تم انہیں سینے سے لگانے کے لئے تیار کیوں نہیں ہوتے ہو اپنے اپنے علاقوں کے مدرسے کہ معاونین بننے والوں مدرسے کا پڑوسی ہو کہ ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ طلبہ اکرام جب اللہ کے نبی کے میں مانے اپنے سرپیہ مہینہ وہاں خوش ہو کے دے سکے نہ ہاں میرے بابو اپنے ہاتھوں کو اتنا تنگ نہ کرو یہ ہاتھ قیامت کے دن حوزے کوسر کی پیالے کی پیچان کر نہ بھول جائیں اپنے ہاتھوں کو دینی کاموں سے اتنا نہ روکو کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا یہ دامل پکڑ نہ بھول جائیں ان ہاتھوں کو سخاوت کی عادت ڈالو ان ہاتھوں کو سخاوت کی عادت ڈالو ڈاکے قیامت کے ذریعہ ہاتھ تمہارے لبوں پر حوزے کوسر کا جاملانے کا ذریعہ بل جائیں میری بات مانو یا نہ مانو یہ علماء اکرام کی بات پر اتفاق کرو یا نہ کرو اللہ تمہیں مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائے تم محمدی نہیں جائیں آمنہ کلال کے روزے کی کے روزے مبارک پر آپ کی قبریہ تر پر آنکھیں مت کر کے کھڑے ہونا یا رسول اللہ تیرے مہمانوں کی کفالت کرے تیرے مہمانوں کے روٹی پانی کپڑے لتنے کا اتضاب کرے کملی والے تھوڑ آئے گی اللہ کا نبی روزہ نور سے فرمائے گا اگر تیرے مال میں تھوڑ آ جائے تو قیامت کے دن میرے حوزے کوسر پر آ جانا پوری دنیا کا کفر میں رضی دو اس مقت تلہ ہوا ہے پوری دنیا کا میں نام نہیں لیتا کون کون سے ملک کا نام لو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت فرما دیا تم جتنی ان کی لپپ ہوتی کرلو جتنی ان کی چاملوسی کرلو یہ ان کا ہم دردانہ چملہ کبھی بھی تمہاری حمایت کے اندر کوئی نہیں آئے گا بیرے عزیزوں مکہ کے اندر انہوں نے مخالفت کی مدینہ کے اندر انہوں نے مخالفت کی اگر یہ حمایتی ہوتے عمر کی تلوار بیت المقدس سے نکالنے کے لئے کھڑی نہ ہوتی اگر یہ حمایتی ہوتے صحابہ کا فوجی دستہ تیار کر کے مدینہ سے یہودیوں کو نہ نکالتا جہاں جہاں یہودی تھے اللہ کے نبی نے صحابہ اقراب کی جماعتوں کو بیجا اور پوری دریا کو بتلا دیا خواہے تمہارے صحابہ نے سوڑنے کی پیالی اور چہدی کی چمچلے کے آئے خبردار علم پر بروت سا کبھی نہ کرنا یہ ختم نبوت کے غدار ہے خدا کی توحید کے غدار ہے شدیق عمر عثمان علی کی صداقت عدالت حیاء کے شجاب کے غدار ہے یہ صحابہ کے ملکر ہے اسلام سپر پاور ہے رب اقبر کی قسم ہے اللہ نے جو کلمے کی برکت سے مسلمانوں کو بہارے دیئے اللہ نے جو کلمے کی برکت سے مسلمانوں کی طاقت دیئے یہ اسلام تھا عمر کے پور میں جوتا نہیں تھا پھٹا ہوا لباس میں نہ ہوا تھا اللہ اقبر لا الہ الا اللہ توحید کا دارہ تھا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر سارا کفر عمر کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوا تھا کل یہ ایک مدرسہ کے مہتمین صاحب کہہ رہے تھے مولانا دوپیر کے وقت کھانا پکتا ہے دوپیر کو وہی کھانا سالن ہے رات کو وہی سالن ہے صبح میں وہی ناشت ہے رب اقبر کی قسم ہے اللہ نے نے قرآن کی دولت کے ساتھ اتنا بڑا حوصلے کا جگرہ دے رکھا ہے تین ٹائم کا کھانا ایک ٹائم کا کھانا بیوی نہیں کھائے گی بہو نہیں کھائے گی ماں نہیں کھائے گی بیٹا نہیں کھائے گا پھنڈا مار کے جائے گا امی ایس ہے ہورتے میں کوئی نہیں پتا امی کچھ نہیں پکا نہ کسی کے لئے انڈا بڑھ رہے کسی کے لئے عام لیڈ بڑھ رہے کسی کے لئے گڑھ والی سیمیاں بڑھ نہیں ہے بتا 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 یہ تیرے محلے کے اندر قرآن پڑھنے والے اتنے نواریز کیوں ہو گئے پھر تم نیٹ درامے بازی کرتے ہو ماف کرنا اس کو عبدالشکور فون کرے گا عبدالحنان جی جی حضر جی پرسوں کہاں ہو میں نے کہا حکم کہا ہمارے علاقے میں بہت بڑی قرآن خانی ہے آپ کی فیز پوری دی جائے گی جلدی تشریف اگر رات کو آ جائے آپ کے لئے نرم جس طرح ہیٹر والا کمرہ بھی ہوگا گرمی میسی والا کمرہ بھی ہوگا میں نے کہا اچھا پھر پر مائے مولانا یخنی پیئیں گے چھوٹا گوش کھائیں گے فلانہ کھائیں گے میں نے کہا ہاں ہاں جو تمہارے ہاں ایک گھنٹہ بول کے جائے گا اسے چھوٹا گوش شک نہیں ملے گی جو چار دن سے قرآن پاک پڑ پڑ کر اببہ کا نام لے کے بخشش کی دعا کرنے انہیں کوئی چاول ساتھ دے دینے کو بھی تیار کوئی نہیں اببہ کا جس انتقال ہوا اس دل بچوں نے پڑا جس دن جنازہ اٹھا اس دل پڑا ہر نماز میں مولی صاحب بھی دعائیں کرتا رہا جب ان کا لواز مات کی باری آئی تو میرے عزیزو پھر ادھر سے گھون کالے رنگ کی روں چالان رنگ کی چٹیاں گاڑیاں آگئی سرکار اے دی رہا چودری صاحب آگے آگے آگئے اللہ اکبر تیرے میرے جیسے آگے آگے گو تکیے بھی لگے ہوئے دسترخان بھی بیچے ہوئے ٹیشو پیپر بھی رکھے ہوئے ملن وارٹر کی بوت نے رکھی ہوئی جو قرآن پڑ پڑ کر رو رو کر باپ کے بخشوانے کے لیے دعائیں کرتے رہے انہیں تو ایک پلیٹ میں آدھے چاولہ دا زردہ مل رہے اور میرے عزیزو جنہیں تیرے باپ کا نام پتہ نہیں چھوٹے گوش وہ کھا گئے رب اکبر کی قصر خیامت کے دن جس کا بھی حسام دینا پڑے گا جنہیں کمرے میں بٹھا کے چھوٹا گوش کھلایا اللہ اکبر انہیں تو چاہیے تھا میرے عزیزو مجمہ میں بٹھا کے کھلاتا تاکہ پتہ لگے جن سے ووٹ لیا ان کا چوبیس گھنٹے پورے سال کا یہی کھانا ہے جنہیں تم نے چھوٹے گوش اور چھوٹے گوش کے قیمے کھلائے صبح پوچھ انہوں نے تو دور کی بات ہے ان کی بیوی ان کے باپ داتے تو دور کی بات ہے ان کے بچوں تو دور کی بات ہے ان کے کتوں نے بھی چھوٹے گوش کا قیمہ پدا موالا دیسی گھی میں کھایا انہیں چھوٹا گوش کھلا جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہ ہوگا ان کے لیے کوئی بیمار بکرا نہیں آئے گا جب تک تیرے میرے گھر میں جناغرہ نہیں اٹھے گا ان کے لیے گوشت والی بریانی نہیں آئے گی رب اکبر کی قسم ہے انہیں کھلایا جنہیں تیرے باپ کا نام پتہ نہیں انہیں کھلاتا یہ میرا بھی وہ کھانے کے بعد دعا نہ کرتے ہیں دکار مہار کے مسکراتے ہیں مالی کے گائنا ان کے لبوں کی مسکرات کو دیتا اسی ہل کے چہروں پہ آتی اللہ تیرے میرے باپ کی قبر کے اندر مقصرات فرما دیتا یہ ہم نے کر کھم کریں کیوں کیوں کریں ہم نے تو مرنے والے سے کہا ہڑک کر جاؤں تجھے دھوکہ دے دیا سارا دو ہزار سبز افر گھڑکہ مجموع کلمہ سہدہ کلمہ سہدہ اٹھا کے لارہے جنت ہے دور سے بولیں گے ہے جی جنت جہنم ہے قبرستان میں قبر میں ہوتا اچھا آپ نے میں نے کہا جانا ہے قبر میں رہنا ہے کہ جنت میں جانا ہے دور سے جنت میں جانا ہے قبر سوٹنے کے بعد جائیں گے جائیں گے انشاءاللہ اوکے تو دو بھائی قبر سوٹنے کے بعد جائیں گے لیکن آپ نے بیتوں کے لئے جو آپ نے قبرستان کے اندر قبر بنا رکھی ہے دائی آہیو لکھا ہوا ہے باہی آہیو لکھا ہوا ہے درمیار میں گلمہ تویوہ لکھا ہوا ہے چاروں کل لکھے ہوئے اور ادھر لکھا ہوئے ملیک فلاں کمبو وہاں فلانا فوت ہو گیا فلانا فوت ہو گیا اس کے اوپر ایک اور بھی لکھا ہوئے کہ آخری زور سے زور سے نراز نہ ہونا کیونکہ میں نے چاہے چھوڑی بھی آپ بولیں تو میں بولوں گا آخری آخری اب بتاؤ جب جانا جنت میں ہے تو آخری ارامگاں کیسے ہوئی جل کے لیے اپنے آپ کو گال کے چلا گیا حلال نہ چھوڑا آرام نہ چھوڑا جل کے لیے خول پسیلہ ایک کر دیا کپڑوں کی برواہ نہ کی اولاد کے لیے کماتے تجھے روزوں کا خیال نہ آیا ترابی کا خیال نہ آیا نمازیں جمع جل کے لیے چھوڑ دیے ترابی کا پورا پرانے پاک نمازیں چھوڑ دی اللہ اکبر اس اولاد کے لیے میرا عزیز ہو جس کے لیے تُنہیں عید کی نماز چھوڑ دی یہ اولاد تجھے اس قبر کے گڑے کے اندر پھین گئی اسے چاہیے تھا لکھتی آخری انتظارگاہ پیسہ کمانے کے چکر میں اللہ اکبر ترے پیسے پر ناغ بن کے بیٹھنے کے چکر میں تری آخری انتظارگاہ کے اوپر بھی آخری آرامگاہ لکھ کے چلی گئی کہ اب باب تو ٹھکانے لگ گیا اب تجھے ہماری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تیری پرواہ نہیں کریں گے ہاں تجھے فرشتے الٹا لٹھائیں یا سیتا لگائیں اب باب اکبر کی قصر آخر انتظارگاہ ہوتی تو اولاد باب آپ کے لئے رو رو کے دعائیں کر دی یہ تو دھوکہ دے کے آخر انتظارگاہ کو آرامگاہ بنا کے چلے گئے جب میرے عزیزوں کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے بیت کے عورسہ کی طرف سے اعلان ہے سارے کے سارے کھڑے ہو کر جتنے آئے ہو باہر سے میں مان سارے کے سارے کھانا کھا کے جانا اللہ ہوت پر ونہ میں ہمیں دکھ ہوگا باب قبر میں سے چگار چگار کے کہتا ہے ظالموں جو چار گھنٹے بو کھا رہا اس کی تار روٹی کا تمہیں احساس ہو گیا اور جسے قبر میں اترنے کے بعد فرشتوں نے الٹا لٹھا رکھا ہے اوہ میرے بچوں تمہیں اس کا احساس کیوں نہیں آ رہا ہے یہ روٹی کھا کے چلی جاتی روٹی کھائے بغیر چلی جاتی رب اکبر کی قسمیل کا گزارہ ہو جاتا اے میرے عزیز و مظفرگر کلدر بہتری سے بہتری نوٹل ہے اگر گھر نہ ملتا پھر بھی کھا کے چلے جاتے اصل مسئلہ تو بجان کا تھا برادری جائے یا نہ جائے رشتہ دار جائے یا نہ جائے تائے چاچا چھوڑ کے چلا جائے ماما بھوپا چھوڑ کے چلا جائے اگر چار بیٹے پانچ بچے کہتے اسلام علیکم اصل ہماری باپ کو اب ضرورت ہے سارے جاؤ کل قرآن خانی پہ ملیں گے ڈانٹ ڈسٹر بی بی ہمیں اب پریشان نہ کرو اب ہمارے باپ کو ضرورت ہے دو بیٹے عصرانے بیٹھ جاتے دو بیٹے پیدیوں بیٹھ جاتے جہاں سے جتنا قرآن آتا پڑھ پڑھ کر رو کر خدا کو دکھاتے اور کہتے اللہ مہمان تیرے والے آیا اللہ مہمان تیرے پاس آیا اللہ اس کا استقبال اچھا کرنا اللہ ہڈیوں کا ڈانچہ بن کے آیا دو ہسان ہتو سال اسپطانوں میں سوئیاں لگوا لگوا کے آیا کڑمی دمائیاں کھا کے آیا اللہ اس نے ہمارے لئے سب کچھ بکار کر دیا یہ باپ باپ نعرہ ہڈیوں کا ڈانچہ بن گیا یا اللہ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا اللہ ہم گوائی دیتے ہیں اس نے ہماری تربیت میں قصر نہ چھوڑی اللہ تیرے سے دعا کرتے ہیں قرآن ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں رو کے ہم دکھاتے ہیں اللہ ہمارے رونے پہ ترس کا لے اللہ اس طرح اس کی وجہ سے ان آسوں کی برکت سے اللہ ہمارے باپ کو قبر کے گڑے سے اٹھا کر جلد الفردوس کے اندر پوچھا دے نراز نہ ہونا نواب کے نولی کے اندر آنے والو جامعہ عبداللہ بالمسعود کے اندر آنے والو ایمان لری سے پوچھ لو تیرے بچہ موبائل کی سوری کی سوری میں بوری کھول کے رکھ دے گا کمپیونٹر کھول کے بڑھ کر کے رکھ دے گا گھر کی ساری الیکٹرک سوان کے نٹ پیچ کھول کے بڑھ کر کے رکھ دے گا تیرا بچہ پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے بولنے میں مہارت رکھنا ہے دیکھنے میں مہارت رکھتا ہے ہزار روپے کے نوٹ کو سوال لے میں مہارت رکھتا ہے آئی دی کتنا بدنصیب باپ نکلا بچے کو نوٹ کا طریقہ پڑھنے کا بتا دیا نقلی عصمی کا بتا دیا دکان کرنے کا طریقہ بتلا دیا کروبار کرنے کا طریقہ بتلا دیا معاشرے کندر جنگی غلالنے کا طریقہ بتلا دیا لیکن آئے میں اپنے بچے کو جنازی کی دعا یاد نہ کرا سکا چار بیٹے جنازی کی نماز پڑھنے رب اکبر کی کا سمیں خموش ہو کے کھڑے فرشتہ کلم لے کے کھڑے دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر لکھتا کیوں نہیں کہ کتنی دیر سے دیکھ رہوں اللہ اکبر خموش ہو کے کھڑے امام سلام پہننے کو تیار ہے ابھی تک اس کی زبان پر اللہ اکبر لکھتا کینا و مہیدنا کرنی آیا ہے اگر یہ میرے عزیز و مستقبل ہے تو پھر میرے عزیز و بتاؤ اللہ اکبر ہے یہ مستقبل ہمارا تو ماضی کیا ہے یہ نور ہے تو پھر میرے عزیز و بتاؤ ظلمت کیا ہے خدا تمہیں سلامت رکھے ہیں خدا سلامتی کے ساتھ تمہیں اپنے گھر پہنچائے خیر و سلامتی کے ساتھ اللہ مجھے میرے گھر پہنچائے میرے عزیز و گھر کی علماری میں جا کے دیکھو چوتھوی کلاس کے بچے کے بیگ میں دیکھو دسوی کلاس کی بچی کے بیگ میں دیکھو انگلیس کی کتاب نظر آئے گی اس کی لیبریری میں اس کے کبر میں اس کی علماری میں پاشر کی علوم کی کتاب نظر آئے گی جس کی کتاب نظر آئے گی بائیوزائیو نظر بائیو آئے گی زیادو جی کی کتاب نظر آئے گی سائس کی ساری کتابیں انگلی کی ساری کتابیں وغانت کی ساری کتابیں نظر آئے گی آئی ری میری بدنصیبی میرے کمرے میں ہر کتاب پڑی ہے الماریوں میں خدا کا قرآن کوئی نہیں پڑا ہوا میرے عزیزو کبھی تو اللہ کے دربار میں بیٹھ جایا کرو اللہ انجینئر مجھے بنا دیا اللہ وکیل مجھے بنا دیا کبکر مجھے بنا دیا اللہ میرے اندر کیسی بھی اتنا سی بھی تھی اللہ نہ مجھے نہ میری نسل کو تُنہیں پران کبھار اس کوئی نہیں بنایا مجھے نصیبی نہیں ہے جس کتاب کو سائس دان پڑھے وہ تو تجھے حفظ یاد ہے اور جس قرآن کی تلاوت خدا سنائے اس کی درے صرف فلک بھی کوئی نہیں آتی جس تلاوت کو جبرائیل نے سنا میکہیل نے سنا عسرہ فیل نے سنا عسرہیل نے سنا سات دو آسمان کے فرشتوں نے سنا خدا پاک کی زبان سے اللہ سے تلاوت کلام اللہ سن کر فرشتوں کے کلے جے عس عس کر اٹھے پتہ آسمان کے نوریوں نے ہمارے لئے کیا کہا تھا کتنے مقدروں والے وہ لوگوں گے جل کی جھولی میں قرآن کی تو لٹا دی جائے گی جس کلام کو سرائی کی پڑھنے کو تیار نہیں سب کی بات بھی کرتا حاضر پڑھنے کو تیار نہیں میرے عزیزوں پنجابی پڑھنے کو تیار نہیں اگریز پڑھنے کو تیار نہیں ہندوستانی پڑھنے کو تیار نہیں رب اکبر کی قسم ہے اس قرآن کی تلاوت قیامت کے دن ہے اللہ اپنے پاک نبی محمد الرسول اللہ سے میں تلاوت سنائے گا آخری بات تو میں صرف بات عرض کرتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی مجھے بھی توفیق دعا فرمائے تعلیم کا محکمہ مولویوں کے پاس ہے ہمارے پاس ہے پچتر سال سے پاکستان میں رضید ہو پچتر سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے پاکستان ترقی کی طرف گیا کے خسارے کی طرف گیا زور سے جن کو تم نے ووٹ دیئے تعلیم کے محکمہ ان کے حوالے کیے سائنس کے محکمہ ان کے حوالے کیے میڈیکل کے حوالے مواصلاتی نظام کے ریلوے کے ٹرانسپورٹ کے نظام کے محکمہ کے ہمارے حوالے کیوں ان کے حوالے کن کے حوالے بھائی کن کے حوالے بتاؤ انہوں نے فائدہ دیا کہ خزارہ دیا زور سے زہر سے تعلیم ان کے پاس تھی میڈل ان کے پاس تھا میڈریک ان کے پاس تھی بی ایڈ ان کے پاس تھا ایم 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 ا حتیٰ کہ مسجد کے لرپانچ نمازیں پڑھانے والا اور کون تو بے جان ہوگا مسجد کے جنرل سیکٹی نے بھی اس کا ساتھ کوئی دیا علاقے کے میرے دیدوں مدرسے کے خزانچی نے بھی ساتھ لی دیا عبدالمابود صاحب اگر یہ کون تو بے جان ہوگا مدرسے کا خزانچی مظفر گڑ گا لیکن وہ بھی اپنے گھر کی زکاہ کراچی کے مدرسے کو دے رہا ہے کڑ گی حقیقت ہے سننی پڑے گی بھائی ہے تو میراج کا مہینہ تم میراج کے من کرو میراج مجھے بھولی کوئی نہیں مجھے بھی آتی ہے لیکن اس وقت میرے عزیز ہو میراج کا واقعہ زرانے کی ضرورت نہیں آپ کو مجھے احساس دلانے کی ضرورت ہے اللہ کرے آپ کو بھی احساس ہو جائے مجھے بھی احساس ہو جائے آپ نے ہمیں دین کا محکمہ دیا قرآن کیوں نہیں ورستیاں دی یہ اللہ کا رزق ہے قرآن تو نہیں یہ رزق سر پہ رکھ کے کہتا ہوں خوشے پورے مظفر گڑ میں میرے عزیز ہو خوشحال یا پسماندہ علاقوں میں کوئی مدرسہ دکھاؤ جو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہو کوئی مسجد ایسی دکھاؤ کچھی ہو یا پکھی ہو سنگ مرمر کی ہو یا کچھے فرس کی ہو جا نمازیں نہ ہوتی ہو میرے عزیز ہو امام نے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا ہو تنخواہ ایڈوانس نہیں دوگے ٹی ای ڈی اے نہیں دوگے ہاؤس آلاؤنس نہیں دوگے تو میڈیک آلاؤنس نہیں دوگے تنوازے نہیں ہوگی رب اکبر کی قصہ میں جل کو تم نے پاکستان کا پجڑ دے دیا جل کی تنخواہ اٹھاٹ اٹھاٹ لاکھ رفے جل کی تنخواہ اٹھاٹ 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 تھا ہے گاڑی علیدہ ہاؤس علیدہ گاڑ علیدہ سیکیورٹی علیدہ اگر وہ کراچی کا مظفر گھڑ کے اندر تائنات ہے اگر وہ روزانہ پی آئیے سے کراچی جائے گا اس کا ٹکٹ علیدہ یا تو قاری نظیر ساکیم صاحب اگر وان ٹو فائیو لے لے تو مولی کہیں گے پاتھانی کتھ ہو آیا مادرہ کسی کے بارے میں بدگمانی لانا فکڑو لٹاؤ اسے الٹا اگر کسی بندے میں شادی شدہ نے زنا کیا سنسار غیر شادی نے کیا تو ساتھ اسی کوڑے اگر کسی نے کسی پر بات تھوپ دیا اللہ کہ اس کے اندر نہیں تھی لٹاؤ مارے اسی کوڑے جسے ساتھ سدا مل گئی اسلام میں اس کی گواہی قبول ہے جس نے واللہ اکبر بغیر تقیقی ہے کسی پر الزام لگا دیا اسلام اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرتا ہے اپنی نمازوں کا خیال کیا کرو علماء پر اولی نہ اڑھایا کرو اللہ کی قسم اگر یہ پانس سو روپے تم نے کسی بدر سے گو یا عبدالحنان کو دیئے یہ زامین ہے قیامت کے دن تمہارے پانس سو کرپے کا حساب سر فخر سے اٹھا کے دے سکتا ہے تم نے گندم دی تم میں بوری دی قیامت کے دن یہاں بھی حساب دینے پہ قادر ہے وہاں بھی حساب دے گا لیکن اللہ حساب نہ لے اور بندے حساب لے نہ چھوڑ دے کوئی نہیں دے آپ نے مہارے زیمین مدرسے کا محکمہ لگایا 38 بچے تو یہاں سے باقی میرے عزیزو پاکستان کا کوئی دین ادارہ ایسا نہیں جب میرے عزیزو اس وقت دستار بندی کے یہید کے بعد پروگرام ہو رہے ہو ہوئے نہ ہو اللہ اکبر ہم نے جو عظیمہ داری آپ نے ہمارے سپورٹ کی ہم نے پورے سال کے بعد آپ کو رزل دکھایا آپ نے رسل روپے دی ہم نے کہا ہم نہیں لیتے ہم نے قبول کیے آپ نے پچاس روپے دی ہم نے قبول کیے آپ نے ہزار روپے دیا ہم نے قبول کیا آپ نے پانچ ہزار روپے کا اعلان کیا ایک سال تک نظر نہ آئے ہم نے پھر بھی تمہیں دعائیں دی جل کو تم نے پاکستان کا قومی خزانہ دیا انہوں نے تمہارے اداروں کو اجار کے رکھ دیا جا تم نے صدقے زکاة نہ دی رب اکبر کی قصہ میں ایک نہیں کئی کئی مدرسے دکھاؤں گا چہچے مہینے ہو گیا سابسا کو تلخواہ نہ ملی انہوں نے بغیر تلخواہ کے چٹائیوں پر رہ کر ایک ایک وقت کی دال تیل تیل تائل کھا کر جو ذمہ داری گلچن تمہیں دیا تھا اللہ کی قسم انہوں نے پیٹے پتر باند باند کر اٹھتر سالوں کے ان گلچنوں کا بار کر کے رکھ دیا ہے پاکستان دا مطلب کیا نہیں 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 پاکستان دا مطلب کیا تو بھی کھا چا میں بھی کھا زندہ بار اٹھتر سال سے تو ہی نظام چل رہا ہے باقی پتہ نہیں اب تو پاکستان کا مطلب کیا تو بھی کھا میں بھی کھا اگلا پاکستان کا مطلب کو جھوڑ ہوگا پاکستان دا مطلب کیا دراصل جامی صاحب ہمیں جوتے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اب ایک جوتہ کھاتے ہوئے مزہ نہیں آتا ہم چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں جوتہ ہو اور سر ایک ہی ہو تھبڑ ادھر سے پڑے سانس نہ ہے دراصلہ ادھر سے پڑنے لگ جائے اگر میرے پیارو اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر اللہ کے قرآن سے آمنہ کلال کے فرمان سے یوں ہی دوری کرتے رو گے تو یہ دو ہزار چوبیس ہے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاکو رب اکبر کی قسم ہے دو ہزار چالیس آنے کی دیر ہے جنازے پڑے رہیں گے تمہیں جنازہ پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا ہم نے تمہارے سے کبھی تمہارا مانگا ہی نہیں آپ کو اللہ مبارک کرے آپ کے بچوں کے لئے اللہ مبارک کرے آپ کے گھر کے لئے آپ کی کاروں کے لئے آپ کی گاڑیوں کے لئے آپ کی نسلوں کے لئے اللہ مبارک کرے ہم تو وہ کہتے ہیں جو تمہارے مال میں اللہ نے اپنا حصہ رکھ رکھا ہے وہ ہمیں دے دو ہم زمانت دیں گے آمنہ کے لال کی جو اللہ کا کا حوے میں دے دو قیامت کے دن آمنہ کا لال تمہارا ہاتھ پکڑ کر جو تم نے اللہ کو دیا انشاءاللہ دگنا چگنا واپس اللہ سے کروائے گا میرا میرے پاس وقت نہیں میں حقیقت اور ارز کرتا یہ بات اگر بری لگی ہے کڑوی حقیقت یہ کڑوی سچ ہے اسے سننا پڑے گا اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا آپ نے کہا میں میڈیکل فری چاہیے ملا دو سے دوائیں فری چاہیے ملی بجڑ کی سیز کا دیتے ہو آپ نے کہا بجلی کا بیل دیں گے بجلی چاہیے ملی گیس کا بیل دیں گے گیس چاہیے ملی لیکن آپ نے ہمیں کہ سال میں پانچ سور پیادیں گے لیکن ہم دست حافظ قرآن لیں گے بتاؤ انہیں گیارہ دیئے کبھی نو نہ دیئے بتاؤ میرے عزیز ہو جل کو تم سب کچھ دے دو اللہ اکبر وہ تمہیں کھڑے انہیں جو گر نہ چھوڑے اور جل کو تم زکاة کے پانچ سور پیاد دو انہوں نے تمہارے بچے کو قرآن کا عبید بنا کر رب اکبر کی قصہ میں تمہارے پانچ سور پیاد کو قبول کر کر ہر سال تمہارے بچوں کو جنت کا ٹکڑ دے دیا اب بھی اعتبار نہیں کرتے بہت کرتے ہو اور میرے پیاروں اپنے ہاتھوں سے دینے کی عادت ڈالنا اللہ کلیل ہاتھوں کو دس روپیس سو پچاس کی ہزار کی پیچان کرواتے رہنا جب تک تمہارے ہماری جولی میں مدرسے کے فنڈ کے اندر زکاة کے پیسے اُشر کے دانے اور اُشر کے پیسے آتے رہیں گے دعا مال آپ دیتے رہنا دعائیں ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ کا دیل پھرتا پھولنا رہے گا کرو گے کوشش میرے عزیزو اے اللہ کے دربار میں تین مردمہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو میں بھی مانگو اکابرین صرف آمین کہہ دیں تین مردمہ کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ گناہ سے دل سخت ہوتا ہے اور معافی مانگنے سے سخت دل اللہ درم فرما دیتا ہے امیر عزیزو بہت کم وقت نماز میں باقی رہ گیا دس منٹ کے اندر پہنے چھے مغرق کی نماز ہیں پانچ بیس پہ انشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں دس منٹ میں اور قرآن والوں کے ساتھ اپنی محبتوں کے اظہار کرو اور اللہ اکبر الیکشن کے اندر باوضو ہو کر دور کا صلاحات الحدل پڑھ کر پھر پانچ منٹ مسلح پر بیٹھ کر اللہ کو روکے دکھانا موسیقی